سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کے ساتھ ہمیر عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں تبدیلی پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کرونا کے سلسلے میں جو ملک میں لاکڈاؤن کیا گیا تھا اس کو اب مرحلہ وار ختم کرنے کا اعلان کیا ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں میں پاکستان میں شاید جو لاکڈاؤن ہے یہ مکمل طور پر ختم ہو جائے اور زندگی کرونا کے ساتھ چلتے ہوئے واپس اسی ڈگر پر لوٹ آئے جو آج سے تین ماہ پہلے پاکستان میں آپ دیکھ رہے تھے جیسے معیشت چل رہی تھی جیسے روزگار تھا جیسے دفاتر کام کر رہے تھے اور جیسے فیکٹریاں کام کر رہی تھی اس کی اوپر دو طرح کی آرہ پاکستان میں پائی جاتی ہے ایک یہ کہ عمران خان صاحب بہت غلط قدم اٹھا رہے ہیں اس لاکڈاؤن کو ختم کر کے یا اس لاکڈاؤن میں نرمی لاکے اور دوسری رائی یہ پائی جاتی ہے کہ اس وقت دو ماہ کے لاکڈاؤن کے بعد اب پاکستان کی معیشت مزید لاکڈاؤن کا بوجھ گیا اس میں سکت نہیں ہے کہ وہ لاکڈاؤن کے جو نقصانات ہیں جو معیشت پر پڑھیں گے اس کو برداشت کر سکے لہٰذا جتنا لاکڈاؤن ہونا تھا ہو گیا اب احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے زندگی کو اس کرونا کی وبا کے ساتھ سلانا ہوگا جیسے فرانس کے وزیراعظم نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ کرونا فاری طور پر دنیا سے خاتم ہونے والا نہیں لہٰذا ہمیں زندگی کو شروع کرنا ہوگا اور کرونا کے مطابق زندگی کو ڈھالنا ہوگا یہ دو مختلف طرح کی آراء پائی جاتی ہیں ایک ریپورٹ وزیراعظم سیکریٹریٹ کو پیش کی گئی جس کے مطابق اگر پنجاب کے اندر مکمل لاکڈاؤن کر دیا جائے تو پنجاب کی معیشت کو 23 کھرب روپے کا نقصان ہوگا اور سوا کروڑ تک لوگ بیرزگار ہو سکتے ہیں یعنی اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ صرف اگر پنجاب کی حالت یہ ہوگی تو باقی صوبوں کے اوپر اس کے اثرات یہ ست تک پڑھیں گے امریکہ میں اس وقت تقریباً سوا تین کروڑ لوگ اب تک بیرزگار ہو چکے ہیں جو کلیم کر چکے ہیں امریکن گورنمنٹ کو جو بیرزگاری الاؤنس جس کو کہا جادا ہے اسی طرح سے برطانیہ میں اب سے تقریباً دو ہفتے پہلے تک تقریباً تیرہ لاکھ کے قریب لوگ بیرزگار ہو گئے ہیں اور اندازہ یہ ہے کہ اگر یہ صورتحال اسی طرح سے رہی اور برطانیہ میں بھی لاکڈاؤن یا نیم لاکڈاؤن رہا تو برطانیہ میں 65 لاکھ لوگ اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے گئے فرانس میں جو پرائیوٹ سیکٹر کی ہاف جابز ہیں وہ لوگ اس وقت کھو چکے ہیں اور ایک کروڑ سے زائد لوگ اس وقت فرانس میں بیرزگار ہو چکے ہیں جرمنی میں 26 لاکھ سے زائد لوگ اس وقت بیرزگار ہو چکے ہیں یہ تقریباً دھائی ہفتے پہلے تک کے سٹیٹس ٹکس ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اب اس میں یقینی طور پر اضافہ ہو چکا ہوگا اسی صورتحال کو دیکھتے ہوئے دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جو لاکڈاؤن کو یا تو مکمل طور پر ختم کر چکے ہیں یا اس کے قریب ہیں یا کافی حد تک لاکڈاؤن کو نرم کر چکے ہیں جیسے اٹلی جو سب سے زیادہ متاثر ہونے والا تیسرا بڑا ملک ہے دنیا کا اٹلی میں چار مئی سے مرحلہ وار لاکڈاؤن میں کمی اور نرمی کا سلسلہ شروع کر دیا ہے دوسرا فیز اس کا اٹھارہ مئی کو آئے گا اور یکم جون کو تو اٹلی میں جو ریسٹورنٹس اور بارز ہیں وہ بھی کھول دیا جائیں گے اسی طرح سے نوروے کے اندر جو ہے وہ سکول کھل چکے ہیں کلاس رومز میں بچوں کو سوشل ڈسٹینسنگ کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے لیتھوینیا جو کہ بیلٹک سٹیٹس میں سے ایک ہے وہاں پہ بارز اور کیفیس کھل چکے ہیں اسی طرح سے نیدر لینڈ میں گیارہ مئی سے الیمنٹری سکولز اور ڈے کیر سینٹرز کھولے جا رہے ہیں سیکنڈری سکول جو ہیں وہ یکم جون سے کھول دیا جائیں گے نیدر لینڈ میں سوڈزر لینڈ میں بھی لاکڈاؤن میں کافیت کا کمی کر دی گئی ہے اور آٹھ جون کے بعد سے سوڈزر لینڈ میں جو وکیشنل انسٹیوٹس ہیں جو یونیورسٹیز ہیں جو اجائب گھر ہیں میوزیمز لیبریریز اور زو سمیت بہت سارے مقامات کو عوام کے لیے کھول دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ کچھ اقدامات ہیں جو اب جدید ریاستیں اٹھا رہی ہیں یعنی کرونا بھی ساتھ چلے گا اور کرونا سے نمٹنے کے لیے اقدامات بھی ہیں اس پہ بھی آگے چل کے بات کریں گے لیکن تین انتہائی موتوبر شخصیات میرے ساتھ موجود جو اس کی اوپر بات کریں گے جن سے ڈاکٹر تاہی شمسی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں کراچھ کے ماہر امراض خون ہے بہت سکر ہے ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا پروفیسر ڈاکٹر سعید اکتر صاحب میرے ساتھ موجود ہے اسلام آباد سٹوڈیو میں ایکسپورٹ ہے سپیشلسٹ ہے پبلک ہیلتھ کیر میں اور اپیڈیومالوجیسٹ ہے ڈاکٹر محمد مختار صاحب وائس چانسلر ہے نیشنل سکلز یونیورسٹی اسلام آباد اور ڈاکٹر صاحب کی جو سائنٹیفک ٹریننگ تھی وہ مولیکلر وائرالوجی میں اور ڈاکٹر صاحب کا جو کام ہے وہ پیسج آف وائرسز انٹو دی ہیومن برینز تو ڈاکٹر صاحب بھی موتبر شخصیت ہے اس پر بات کرنے کے لیے تو صحیح دکتر صاحب آپ سے آغاز کرتا ہوں بہت سارے ڈاکٹرز بیشتر بلکہ وہ پرائم نیسٹر کے اس اقدام کی مخالفت کر رہے ہیں کہ لاکڈاؤن خاتم نہیں ہونا چاہیے کیوں کر رہے ہیں مخالفت دیکھیں اس میں ایک چیز بری کلیاریٹی رکھیں کہ ہم ایک اپیڈیمک کے اندر ہیں اپیڈیمک کے تین فیزز ہوتے ہیں ایک اپرائزنگ کرو ہوتا ہے بیماری کا پھر اس قطعہ وہ پلیٹو کرتی ہے اس کا مطلب ہے کہ مزید جو بیماری تیزے نہیں بڑھ رہی کرو فلیٹن آٹ ہوتا ہے پھر کرو نیچے آنا شروع ہوتا ہے اور یہ صرف کوویڈ کی بات نہیں ہو رہی یہ تمام اپیڈیمک میں ایسے ہی ہوتا ہے تو جو لاکڈاؤن یا اس طرح کے میجرز جب کھولے جاتے ہیں اور خاص طور پر ایک ایسی بیماری میں جس کا اس وقت ایس آف ٹونایٹ ہمارے پاس کوئی ڈیفینٹ علاج نہیں ہے اور واحد علاج ابھی پریونشن ہے باقی جتنی بھی چیزیں وہ سب ایکسپریمنٹل ہیں اور یہ ہمیں بڑا کلیرلی پتہ چل گیا دنیا کی تجربے سے کہ جنہوں نے پریونشن کی وہ بچ گیا جنہوں نے پریونشن نہیں کی انہیں بعد میں اپنے نیز پر آنا پڑا اور پھر پریونشن کے طرف جانا پڑا تو لہٰذا لاکڈاؤن ابھی یہ رائٹ ٹائم نہیں ہے لاکڈاؤن کے کھولنے کا بکر اس وقت ہم اپنی گروت کے اس فیز بے ہے کہ جہاں پہ چیزیں ایکسپونینشلی گرو کر رہی ہیں جیسے بھی آپ نے خود فرمایا کہ پہلے چند ہفتے پہلے ہمارا کیا ڈیٹا تھا اور کتنے ڈیٹس تھیں اور ڈیلی کیسز کیا رہے تھے اور لاسٹ تین چار دن میں تو اس نے ایکسپونی بڑھنا ہی ہے یہ مطلب کوئی اس پہ پلیز سرپرائز نہ ہو حیران نہ ہو یہ ایسے ہی اپیڈیمک ایسے ہی پھیلتی ہیں تو لہٰذا ہمارا سب کا جو ایک جو ایک جوئنٹ اپنینین ڈاکٹرز رات کا پہ نہ آجائے اور پھر دوسرے یہ کہ آپ میسیف ٹیسٹنگ نہ کر چکے ہوں اور اپنے آپ کو اپنے ڈیفائن نہ کر لیا اور کہ آپ کہاں کھڑے ہو ڈاکٹر تائش رمچی صاحب آپ بھی یونی ڈاکٹرز میں ہیں جو سمجھتے ہیں کہ لاکڈاون اس کو نرم نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو مزید سٹرک کرنا چاہیے تھا یا آپ سمجھتے ہیں کہ اب دو ماہ کافی ہو گیا آپ اس کو نرم کیا جا سکتا ہے لیکن اس کی ٹائمنگ جو ہے اسے میں خلاف کرتا ہوں کہ یہ رائے سے ٹائم نے ہے اور جو حکومت کی جو کرتا دردتا لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں انہوں نے جو کچھلیشن کی ہیمان لائیف 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 اور اس کے بعد انگیز انگیزیں لچس کے ساتھ مجھے اپنے ٹھائیز ویڈیز سانگیزوں کو والدہ تجارید ہے کہ وہ ہو جائے کوئی بات نہیں چاہر ہزار ہزار 0000000000000000 lerہ ڈیس ہزار تو ایکنومک لاؤس کی فیگر تک میں بسجئی ہے اگر یہ لاکھ راکÉ کا نقصہ ہٹا ہے تو غالباً اس کو سامر رکھتے ہوئی حسنہ کر لیا گیا کہ نہیں وہ ایکنومک لاؤس کو بچھانا ہے اور ٹھیک ہے اگر تین چار لاکھ لوگ بتاثر ہو جائیں پانچ لاکھ لوگ بتاثر ہو جائیں اور اس میں سے دس پرسنٹ لوگ بھی اگر دنیا سے رخصص ہو جاتے ہیں تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں فارم نہیں باتیں گے لیکن ایکنومک کلاوس ہم پتہ کریں گے جس کی غالب ان یہ فیصلہ کیا گیا ہے بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا ہے وہ میرے یا آپ کی کہنے سے یہ فیصلہ رہتی ہوگا اب چلے گئے یہ فیصلہ اللہ تعالی خیر کرے اور ہماری سب کی حفاظت کرے ہم نے ایک بہرحال کوئی فیصلہ تو کیا گیا اب چک تو یہ پتہ نہیں شرح رہا تھا کہ یہ مومن کیا چاہت کیا رہی ہے کیا کہنا چاہتی نہیں آ رہا تھا لیکن اب یہ کلائریٹی آگئی ہے لڑسی کیا ہوتا ہے رائٹ اچھا میں آپ سے پیسف ایمیونیزائشن پر بات کروں گا لیکن میں ذرا ڈاکٹر مختار صاحب کو شامل کروں ڈاکٹر صاحب اس کے حال کے حوالے سے اور اس کی ویکسین کے حوالے سے دنیا میں تقریباً اسی کے قریب ایسے ریسرچ سینٹرز ہیں جہاں پر اس پر تحقیق ہو رہی ہے کہ اس کی یا تو ویکسین بن جائے جو پریونٹیو اس میں کیور میں آ جائے گی یا اس کی کوئی دوائے سے بن جائے کہ اگر کوئی مریض ہے تو وہ دوائے کھانے سے وہ صحتیاب ہو جائے میں یا میڈیسن میں تو تب تک یہ اس کا مطلب ہے دنیا میں بڑھتا رہے گا اور اگر یہ بڑھتا رہے گا تو ایک حد تک تو پوری دنیا لاک ڈاؤن کو فوڈ کر سکتی ہے اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ نارمل زندگی کی طرف ان کو لوٹنا پڑے گا دیکھیں امیر آبا صاحب ہمیں جوانا وی شوڈ لرن لیسن فرام ہسٹری آپ نے ایک اور وائرس ایبولا وائرس کا نام سنا ہوگا میں اس لاک ڈاؤن کی باتیں جوانا ایبولا وائرس نے تباہی مچا دی تھی 2014 سے لے کے اس میں یہ تھا کہ کچھ ایڈیاز ایسے بھی تھے کہ اگر دس لوگوں کو انفیکشن ہوئی ہے تو ان میں سے نو کی ڈیتھ ہو جاتی تھی ویسے جنرلی 50% اس میں ڈیتھ ریٹ رہا تو یہ جو ڈیولپ کنٹریز تھے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم روبارٹک نرسز بنا دیں یا کچھ اور ایسا کر دیں جس تھے اس انفیکشن کو ہم کنٹرول کر سکیں گیس وٹ یہ انفیکشن کنٹرول کیسے ہوئی وہ جو لوگ ادھر تھے once they face these realities of death انہوں نے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھا ان کے loved one اس دنیا سے گئے they learn by themselves کہ ہم نے ان لوگوں کو ہاتھ نہیں لگانا جن کو انفیکشن ہو چکی ہے ہم نے خیال کرنا ہے کہ ان کے کپنوں کو ہاتھ نہیں لگانا so what happened وہ اب آکے ڈیسمبر 2019 میں اس کی ویکسین بنی اور یہ ابھی جو FDA نے compassionate use for medicine جو اپروف کی ہے remdesivir basically this was the medicine for Ebola لیکن کیونکہ Ebola کی ویکسین آگئی تو drug shelf پہ چلی گئی تھی تو اس کو اس سائٹ پر ہمارے کرونا کے لیے لے کے آئے تھے یہ تو ہے جنرل جو ہے نا ایک اگر ہم if we bring the change in the people اگر ہمارے پاس اچھے یعنی social communicator ہیں ہم اپنی community میں change لاسکیں ویسے ہماری university national skill university بھی دو courses ابھی introduce کرانے جا رہی ہے in next week one is biosafety skill at workplace the second one is saving the saviour میں biosafety کا expert ہوں trust me میں نے امریکہ کی بہترین لیب میں کام کیا ہے یہ جو doctors اور paramedical staff کی depth ہو رہی ہیں 90% of those deaths are avoidable اگر ان doctors کو ہم اچھے طریقے سے train کر لیں اب بات آجائے vaccine کی vaccine دیکھیں بہت ساری vaccine لیکن phase 3 جو ہے نا ایک lengthy procedure ہوتا ہے اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ vaccine development کا process is quite different than normal drug development ہمارے لوگ اس کو اس سے mix up کر رہے ہیں ہے یہ کہ جب phase 3 میں آئے گی let's say کہ ایک دو ہزار لوگوں کا ایک چھوٹا سا قصبہ ہے اس پہ vaccine کے trial کرنے ہیں تو ایک ہزار لوگوں کو وہ vaccine دے دیں گے ایک ہزار لوگوں کو vaccine نہیں دیں گے though in clinical trial that is called as a placebo what will happen کہ اس کا انتظار کریں گے ان لوگوں کو جو ہے نا کب یہ کتنی دیر تک infection سے بچے رہ سکتے ہیں that is a long time preposition لیکن اس کے لیے ابھی چھے آج سے دو دن پہلے world health organization نے challenge trial approve کر دیے ہیں اور i as a person from virology side اگر challenge trial approve ہو جاتے ہیں تو ہمارے ہاں اگلے تین سے چار مہینے کے درمیان ایک اچھی vaccine available ہو جائے گی اگر challenge trial نہ کیے گئے تو ایک اور vaccine کا بھونچال آئے گا ایک طوفان آئے گا جس میں ہر company اپنی product کو جو ہے نا آ کے ان کرنے کی کوشش کرے گی لیکن WHO نے یہ بڑا اچھا decision کیا ہے کہ وہ بہت ساری vaccine کو اس challenge trial کے تھوہ لے کے آئیں گے اب ہمیں challenge trial بھی سمجھنا چاہیے وہ کیا ہے وہ ایسے phase 3 trial ہیں جس میں young لوگ volunteer کریں گے اور اس میں they could get i mean ان سے وہ ان کی death ہو سکتی ہے they will be ready to die and they will come and they will participate in the challenge trial اللہ کرے وہ challenge trial کامیاب ہوں اور ہم جلدی اس سے vaccine ہمارے پاس آ سکیں انشاءاللہ ڈاکٹر تائش حمصی صاحب سر یہ passive immunization جو ہے یہ سب سے پہلے ہم نے تو آپ سے ہی سنا جب یہ وبا آئی تو آپ نے اس کا ذکر کیا ابھی اس وقت پاکستان میں اس کے اوپر کیا پیشرفت ہو سکی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم passive immunization کا معاملہ یہ ہے کہ رمکولیڈاز کا community pride اسٹارٹ ہو سکتا ہے اور patient جو ہے اس کے انرول ہونے شکر ہو سکتا ہے اور ابھی پبلس وقت ہے کوئی بات کہنا اس کے مطلب سے کیس کے زیادہ سے آئیں گے لیکن ہمیں جو سب سے زیادہ اس کے اندر جو ایک challenge کا سامنا ہے جو اپنے پاکستانی بھینٹ بھائیوں کو موٹیویٹ کر کے جو ساتھ سے عمادہ کرنا کہ کرونا سے سہتیاب ہونے کے بعد آپ اپنا پنازمہ ٹونیٹ کریں تاکہ یہ مریضوں میں بھی جو کی clinical trial میں جائیں گے ان میں استعمال اس کے اس کے علاوہ compassionate views میں یہ اور لوگوں کو بھی جن کو ضرورت پڑے اس کے لیے بھی استعمال کرایا جا سکے دنیا بھر میں یہ اس کے clinical trial چل رہے ہیں اور امریکہ میں پندرہ سو ہاؤسپٹلز ہیں جو اس clinical trial میں حصہ دے رہے ہیں چھے سو سے زیادہ اپراد ابھی تک وہاں پر ٹریٹ ہو پاکستان میں ابھی ایک موٹی پر تعداد ہے جن کو ایک ہمتے کے دوران جب سے یہ trial شروع ہوا ہے ان میں انرول کیا گیا ہے اور جو ابھی تک جو چیز ہے آسلا آفزا ان معلوم ہے کہ شروع کے جو پیشنٹ جو ventilator پہ تھا ایک پیشنٹ وہ پیشنٹ اس سے باہر بھی آ گیا ہے going home اور جو ventilator پہ جانے پالی سوچ پیشنٹ تھی اس سے ریسکیو کرنے کے بعد وہ گھر چکا گیا تو ڈانکس ساری فر انٹرپشن دیکھیں آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی لوگ ٹھیک ہو رہے ہیں اور امریکہ میں بھی پانچھے سو لوگ اگر ٹھیک ہو چکے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ پیسیف ایمیونیزیشن یہ ٹریٹمنٹ تو ہے بن گیا ہے پر اس کا کرونا یہ انویسٹگیشنل ٹریٹمنٹ تجرباتی علاج ہے اس کو تجرباتی علاج ہی سمجھنا چاہیے لیکن یہ ایک بہت روشنی کی کرن ہے جو انسانی جان پچانے کے لیے استعمال ہوتی رہی ہے پہلے مختلف بہت انفیکشن کے لیے اکرستان بھی بری طریقہ سے آپ کو تاثر ہو رہا ہے اور یہ پیک کی طرف جا رہی ہے نمبرز تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالی یہ بہت کامیاب کامیابی کے ساتھ جو لوگوں کی جانے بچانے میں استعمال ہو سکتے ہیں اچھا ڈاکٹر صاحب کراچی میں آج بھی کچھ ڈاکٹرز نے پریس کانفرنس کی اور اس سے پہلے بھی کچھ ڈاکٹرز پریس کانفرنس کر چکے ہیں اور فیڈل گورنمنٹ کو یہ بھی شبہ گزرا کہ شاید سندھ حکومت بیک کر رہی ہے کچھ ڈاکٹرز کو اور وہ کھڑا کر رہی ہے ڈاکٹرز کو وفاقی حکومت کی خلاف تو ڈاکٹرز میں ایک تشبیش زیاری بات موجود اس لیے بھی ہے کیونکہ ڈاکٹرز خود فرنٹ لائن کے اوپر اس وواہ سے نمٹ رہے ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز موقف ہے کہ اگر ہم کرونا پر لوگ ڈاون کرنے سے تو لوگوں کو بچا لیں گے لیکن لوگ ڈاون سے ہم معیشت کی وجہ سے جتنے لوگوں کو ماریں گے اور معیشت کا پیہ جام ہو جائے گا تو اس سے بھی ہم باہر نہیں نکل پائیں گے اگر ہم کرونا سے باہر نہیں نکلیں گے تو اس سے بھی باہر نہیں آ پائیں گے دیکھیں یہ بات تمہیں کہیں جگہوں کہ یہ فریس لیک کیا گیا ہے لوگ ڈاون سے بلنے گا وہ ہی ہے کہ تئیس کرکتا نقصان معاشی نقصان اور وہ پنجاب میں وہ برداش نہیں کر سکرے ہم لوگ اس نشن تو اس کے اس کے مقابلے میں ہم نے یہ شئیر خبور کر دی کہ جتنے مردی جتنے لاکھ افراد جو ہیں وہ متاثر ہو جائے بی بات نہیں کتنے ہزار لوگ اس دنیا سے چلے جائیں کوئی بات نہیں کو ہم برداش کریں گے تو یہ اس مجھے سے یہ فیصلہ لوگ ڈاؤن کو لڈے کا کیا کیا ہے اب جو بھی ہے انتہائی قادر اترام ہمارے مجید آزم اور اکھلوک کے بات ہیں اب جو فیصلہ انہیں نے کیا ہے اب یہ ستینڈنگ پائے انہیں نے جو کرنا چاہے ہیں اور دکٹرز تو نے جوانک پرس کانفرنس کی پہلے بھی کرتے رہے ہیں اس میں ابھی یہ موقف ہے جو کہ صحیح صحیح نے ابھی کہا کہ absolute لوگ ڈاؤن وہ ضرورت تھی ضرورت ہے اور جب تک یہ سلوپ جو ہے ڈاؤنڈور ٹرنڈ نہیں کرتا پوری دنیا میں ایک اکرپی لوگ ڈاؤن کو کھولا نہیں دکٹر صحیح دکٹر صاحب سر چار پانچ جو مختلف ٹیکنیکس اب دنیا میں استعمال کی جا رہی ہیں یعنی زندگی کو نارمل لانے کے لیے اور کرونا کے ساتھ اس میں ایک کلر کورڈنگ سسٹم ہے یعنی مختلف جو علاقے ہیں جو زیادہ انفیکٹڈ ہیں ان کو دیفرنٹ کلر سے ان کو تشخیص دی جا رہی ہے اسی طرح سے موبائل اپلیکیشنز انڈرویڈ اپلیکیشنز متعارف کروائی جا رہی ہیں جسے آپ خود ٹریس کر سکتے ہیں کہ آپ جس علاقے میں ہے وہاں پہ کوئی پیشنٹ ہے یا نہیں وینڈنگ مشینز لگائی جا رہی ہیں مختلف جگہوں پہ جہاں سے آپ ماسک اور سینیٹائزز حاصل کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ تھرمل کیمرے جو ہیں وہ پبلک پلیسز پہ ائرپورٹس پہ اور باقی جگہوں پہ انسال کیا جا رہے ہیں تو یہ وہ ٹیکنالوجی ہے جو لوگ ڈاؤن کی متبادل کے طور پہ متعارف ہو رہی ہے تو اگر ہم اس طرح کی ٹیکنالوجی کی طرف چلے جائیں اور لاکڈاؤن کو ختم کرنے تو کیا ٹھیک نہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے ہمارے لئے ٹھیک نہیں ہے وہ اس لئے ٹھیک نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں جو آپ نے فرمائی اس کے لئے پہلے ہمیں ایک بیسک اپریمالوجیکل میپ بنانا پڑے گا یہ جتنے بھی لوگوں کے آپ بات کریں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دن میں پچاس پچاس ہزار اور ایک اکلاک ٹیسٹنگ کی ہے تاکہ لوگوں کو میپ کیے ہیٹ میپ اس کو ہیٹ میپ کہتے ہیں ہماری لیگویج میں کہ کس جگہ زیادہ برڈن لے بیماری کا کس جگہ کم برڈن لے بیماری کا تو ہمارے پاس تو وہ بیس لین ڈیٹر ہی موجود نہیں ہے ہم کس چیز کو بیماری بنائیں گے اور اسی دن میں یہ بات کہتا ہوں کہ ہم بار بار یہ بات کرتے ہیں سمارٹ بلوگ ڈاون کی سمارٹ بلوگ ڈاون کی تاکہ ہم جو بیمار لوگوں کو سائٹ پر کریں اور جو نون بیمار ہیں ان کو ہم ورک فورس کے طور پر آگے لے کے آئیں تو جب تک کہ وہ ڈیٹر نہیں آئے گا آپ یہ کیسے ساری چیزیں کر سکتے تو میرا پوائنٹ ساری بات کا یہ ہے کہ اپ سٹروک کرو آف اپ اپیڈیمی کے اوپر جب تک کہ آپ اس کو فلیٹن نہیں ہونے دیتے اس وقت تک کھولنا اس سے بہت احتمال ہے اور پھر اس کے بعد ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے کہ جی اگر یہ کچھ پھیلی تو ہم اس کو بہت پھر سختی کریں گے دیکھیں یہ بیٹو لیٹ آپ انڈسٹینڈ کہ ہم انسان ہیں جو کیریئرز ہیں اس چیز کے اور ہم میں سے اکثر وہ کیریئرز ہیں جنہیں خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیریئرز ہیں تو لہٰذا جب آپ انہوں کھلا چھوڑ دیں گے یہ بالکل اس کی مثال مجھے وہ یاد آتی ہے کہ ہم سوسائیڈ بومبر کے بات کرتے تھے تو ہم سوسائیڈ بومبر پریکٹیکلی کرنگ وائرس کہ ہم کسی ایکسپلوڈ کر جائے گی کسی کو ہرڈ کر دیں گے اس کے جہاں سے لہٰذا یہ جو ساری باتیں ہیں یہ بالکل دیکھیں ہمیں ایونچولی وائرس کے ساتھ رہنا پڑے گا دیکھیں یہ جتنی بھی معاشرے کہہ رہے ہیں یا کھول رہے ہیں یہ اب اپنے ٹویلنگ اینڈ پہ آگئے ہیں چار ایک ہفتے پیچھے ہیں ان سے اس سارے اپیسوڈ میں چونکہ وائرسز کی اور ان کی ساری کی ایک اپنی لائف سائیکل ہوتا ہے تو ہم تقریبا سمجھیں کہ چار ایک ہفتے اگر ہم تھوڑا سا صبر کر کے اور لوگ ڈاؤن کو سختی کر لیں تو ہم انشاءاللہ نہ صرف فلیٹن دک کرو کریں گے بلکہ جس طرح اٹر وغیرہ یو ایس ای میں اب دیکھیں میں سویڈن کی مثال دیتا ہوں سویڈن نے کہا کہ نہیں نہیں کوئی لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے پاس یہ وہ بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں پڑا لکھا معاشرہ ہے وہاں لوگوں کے اندر خود بھی یہاں پہ سٹیٹ کو انفورش کرنا پڑے گا سٹیٹ تو ماں کی طرح ہوتی ہی نا آپ نے بچوں کو پروٹیٹ کرتی ہے ڈاکٹر مختار سے اب سر جو ٹیسٹنگ کی سہولت پاکستان میں میں شوٹلی اگر آپ کو اور اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں پنجاب میں روزانہ پانچ ہزار آٹھ سو دس ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں سندھ میں روزانہ پانچ ہزار ٹیسٹ کیا جا رہے ہیں اسلام آباد میں دو ہزار سات سو چھپن خیبر پختونخواہ میں ایک ہزار سات سو اٹھاسی بلوچستان میں آٹھ سو چورانوے آزاد کشمیر میں ایک سو اٹھاسی اور گلگت بلتستان میں ایک سو ساٹھ افراد کے روزانہ ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں فرانس ویکلی سات لاکھ ٹیسٹ کی ایبیلٹی حاصل کرنے جا رہا ہے ڈاکٹر مختار صاحب ویکلی سات لاکھ ٹیسٹ ہم پورے ہفتے میں شاید کوئی سارے ملاکے صوبے اور آزاد کشمیر گلگت جو ہے وہ ہم بمشکل لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے قریب پہنچیں گے تو ہماری عبادی اور ان کی عبادی میں تین گناہ کا فرق ہے تو میسیف ٹیسٹنگ کے لیے ڈومیسٹی کے لیے پاکستان میں کیا کچھ کیا جا سکتا ہے اس کے لیے میرے خیال میں جو سب سے اچھی ایفرٹ ہو سکتی ہے وہ یونیورسٹیز کے پاس جو آنا میرے خیال میں ٹرین مین پاور بھی ہے اور ان کو اگر انوال کر دیا جائے that will be one of the best ایفرٹ جو اس میں آ سکتی ہے لیکن ڈاکٹر شمسی صاحبیدہ تشریف رکھتے ہیں اور ان کی بہت زیادہ سی بھی ہے ای ٹھنگ کہ ایمنالوجیکل ٹیسٹنگ آئی ڈونڈ نو کہ ہمیں اس سے کیا ڈر لگ رہا ہے اس کا ایک بہت ہی اچھی ایگزمپل سانتا کلارا کیلیفورنیا میں اس سے آئی ہے کہ جب انہوں نے پی سی آر سے ٹیسٹنگ کی کہ پتا چلا کہ ایک ہزار لوگ جو آنا انفیکٹڈ ہیں جب وہ انٹی باڈی ٹیسٹنگ پر گئے تو پتا چلا تو اس میں تو آلموس سکسی تھاؤزنڈ لوگ انفیکٹڈ ہوئے تھے وہ بیماری سے صحت یاد بھی ہو چکے ہیں سو آئی ٹنک ویوڈ ہفتو برنگ دی انٹی باڈی ٹیسٹنگ از ویل از انہینس دیس پی سی آر ٹیسٹنگ کی بیبیلیٹی اور اس میں یونیورسٹیز کو اپنا رول پلے کرنا پڑے گا کیونکہ ہر یونیورسٹی میں بائیو ٹیکنالوجی سنٹر ہیں جہاں پہ لوگ اس میں ٹرین ہوتے ہیں اور دیئر ایفرٹ شود بی ایوٹلائز آور ہے رائیٹ تائش شمسی صاحب اس پر ٹیسٹ کی اوپر آپ کومنٹ کریں گے کہ اگر میسیف ٹیسٹنگ پہ چلے جائیں اور اس وقت جو ٹیسٹ اگر کو پرائیوٹلی کروانا چاہے تو آٹھ ہزار روپے اس کی فی ہے جو کہ لوگوں کے لیے میڈل کلاس کے لیے بھی ایک فیملی اگر پانچ لوگوں کا ایک کمبہ ہے تو چالیس ہزار روپے کے ٹیسٹ افورڈ نہیں کر سکتا ہے تو میسیف ٹیسٹنگ اور ٹیسٹنگ بہت سستی ہو جیسے آپ کو یاد ہوگا جب ڈینگی آیا تھا دوہزار گیارہ میں تو شباہ شریف صاحب نے پنجاب میں اس کی فی سو روپے کر دی تھی اور یہ پرائیوٹ لیپس کے اوپر بھی یہ امپوس کیا گیا تھا کہ وہ سو روپے سے زیادہ چارج نہیں کر سکتے تو ہر شخص جو دہاری دار مزدور ہے وہ بھی اپنا ٹیسٹ کروا سکتا تھا تو یہ ٹیسٹنگ میسیف اس کی فسیلٹی اور اس کا سستہ ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے دیکھیں پی سی آر جو ٹیسٹ ہے اس وقت جو ٹیرنٹیز تمام ہو رہے ہیں پاکستان میں تو جو مرضی آپ کر رہے ہیں اس کے اوپر ایکچول کسٹ کٹ کی کسٹ ہے وہ اس سے یہ ٹیسٹ چھ ہزار ساڑھ ساڑھ ہزار روپے سے کم ہونے کا کوئی سامات کا نہیں ہوتا اس کو سریعا تو گورنمنٹ سبسیڈائز کریں اور تمام طرح لیپ میں جائے پرائیوٹ ہو جائے گورنمنٹ یہ ہو وہ سب کے ٹیسٹ جو ہے وہ وہ سبسیڈائز کر کے کیٹس پروائید ہوئی دوسرا آپشن جو ایک سم پوائنٹ بھی ہمیں انٹیوڑی تیسٹگ کیا سیرالوجیکل تیسٹگ کیا اور اس میں جو ابھی بھی ابھی فیلان ہمارے کا نہیں کر سکتے اس لئے کہ ابھی بھی یہ اپورٹرینڈ ہے ہمارے کرسکتے ہیں تو جس وقت یہ ڈاونڈورٹرینڈ ہوگا تو اس میں پوری آبادی کا کرنا پڑے گا اس وقت جو کر سکتے ہیں جو میں پروپوس کر رہا ہوں ہمارے جو فرنٹ نائن ورکلز ہیں اور ہمارے جو وہ لوگ کونٹیکٹس ہیں وہ کونٹیکٹ جو کہ جس گھر میں ایک مریض ہے اور اس مریض کے ساتھ جتنے افراد رہتے ہیں اگر وہ ٹھیک ہے ایسے اسمٹیمائٹک ہیں کوئی ان کو بیماری نہیں ہوئی تو ایک ہفتے یا دو ہفتے کے بعد قورنٹائن کی افتعدام پر ان کا انٹی باڈی تیسٹ کر کے آئی جی 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 سٹیٹس چیک کر کے اور وہ چیک کرنے کے بعد اس میں آپ کو ایڈنٹیپائی ہونے شروع ہو جائیں گے اور وہ سستہ ٹیسٹ ہے اس وقت ایک کمپنی کا ٹیسٹ آ رہا ہے پاکستان میں اگلے ہفتے جس کی کاؤسٹ ہیڈلی چار سو سے پانٹ سو روپے ہوں اور اس کا ریزرٹ بھی ایک گھنٹے میں آ رہے گا اس کے علاوہ دوسری کمپنیز جو لے کے آ رہی ہیں ٹیسٹ ہائی کالٹی کے جو انٹی باڈی ٹیسٹ ہیں وہ بھی تقریباً تیرہ سو چودہ سو روپے کا ٹیسٹ ہونے جا رہا ہے تو یہ اس آٹھ ہزار یا سات ہزار کے مقابلے میں تکلی کام ہے بہت بہت شکیہ ڈاکٹر تائش شمسی صاحب پروفیسر ڈاکٹر سید اکر صاحب اور ڈاکٹر محمد مختار صاحب ایک بریک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہوں گے مجیب الرحمان شامی اور جورنل اجازہ واند موسیقی بریک کے بعد خوش آمدید ایک طرف کرونا کے سلسلے سے حکومت نمٹ رہی ہے اور دوسری طرف پی ایم ایل کیو جو حکومت کی اتحادی ہے اس نے حکومت سے کھل کے ناراضگی کا اظہار کر دیا ہے اور یہاں تک بات پہنچ چکی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت پر ایک نہیں دس حکومتیں قربان کر سکتے ہیں اور اگر ہمیں حکومت یعنی چھوڑنا بھی پڑے تو ہم حکومت کو چھوڑ سکتے ہیں پی ایم ایل کیو حکومت کو چھوڑ دے تو کیا حکومت یہ سیٹ بیک برداشت کر سکتی ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ پی ایم ایل این کی ناراضگی بھی حکومت سے بڑھنا شروع ہو گئی ہے اور پی ایم ایل این کی ناراضگی اور پی ایم ایل کیو کی ناراضگی کیا ان دونوں کی قربتیں بڑھا سکتی ہے یا نہیں شہباز شریف صاحب کو اب پھر جون میں طلب کیا گیا ہے چوتھی بار بڑا اہم کیس ہے اور حمزہ شہباز شریف صاحب کے اوپر بھی فرد جرم آئد ہونی ہے تو یہ جو سیاسی صورتحال ہے بلکہ سیاسی بھانچال کیا عید کے بعد بڑھ سکتا ہے میرے ساتھ دو انتہائی موتبر شخصیات موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب پاکستان کے انتہائی سینئر آنریبل صحافی ہمیں جوائن کر رہے ہیں سکائپ پہ لہار سے سر آپ کا بات شکریہ جنرل ریٹائر ایجاز حسین عبان صاحب سیاسی و دفاعی تجزہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہیں ویڈیو لنک پہ اسلام آباد سے جنرل صاحب آپ کا بھی بات شکریہ شامی صاحب میں آپ کے پاس آؤں گا لیکن میں چاہوں گا آغاز میں ذرا سنوا دیں کہ شاید حقان عباسی صاحب نے نیاب کے حوالے سے کیا کہا ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی پی ایم ایم لینڈ یہ بار بار کہہ چکی ہے کہ نیاب کے قانون کو ختم کیا جائے لیکن ابھی حالیہ جو شاید حقان عباسی صاحب نے کہا نیاب سے آج سب زیادہ تانگ حکومت خود ہے کہ حکومت چل نہیں دی ہم نے پہلے دن کہا تھا کہ اس کو ایمینڈمنٹس کر لیں اور اس قانون کو آئین کے مطابق پرنسمنٹ و لیشل جسٹس کے مطابق اور جو اسلامی تعلیمات اس کے مطابق کیا جائے اس اتارے نے ملک کو تباہ کر دی ہے اور مزید تباہ کرے گا رائٹ اور مریم عورنگزیب صاحب انہوں نے شہباز شریف صاحب کی کو جس طرح بھلایا نیاب نے دو گھنٹے ان سے تفتیش کی اور اب حمزہ شہباز صاحب کو جو ہے ان کا کیس آگے بڑھے گا تو اس پہ مریم صاحبہ نے کاکائب ہو دی اگر نیاب متمین نہیں ہے تو میں مطالبہ کرتی ہوں نیاب سے یہ مسلم لیگ نون مطالبہ کرتی ہے کہ لگائیں ٹی وی سکرینز لگائیں ٹی وی کے کیمرے اور کریں سوال شہباز شریف صاحب سے جو آپ دو سال سے کر رہے ہیں رائٹ جی اور آخر میں رکھا دیں شیخ رشید صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ٹارزن کی واپسی ہوگی عید کے بعد کیونکہ ٹارزن کون ہے نیاب کے علاوہ ٹارزن کی واپسی ہو کے رہے گی ٹارزن کی واپسی کو کوئی نہیں روک سکتا اور ٹارزن جو ہے اس وقت وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کے موڑ میں ہے سرکاری اور غیر سرکاری سارے کیسز کو وہ دیکھے گا رائٹ جی شامی صاحب پی ایم ایل این اور نیاب سے اگر آغاز کریں تو ایک بار پھر پہلے تو آپوزیشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں پرزور ان کا مطالبہ تھا کہ نیاب کو انڈو کیا جائے نیاب کو ڈیکنسٹرک کیا جائے پھر اس کو ریکنسٹرک کیا جائے اب اس میں پی ایم ایل کیوں کی آواز بھی شامل ہو گئی ہے تو عید کے بعد کوئی نیاب کے حوالے سے پیشرفت ہو سکتی ہے دیکھیں جب تک قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں کسرت رائے حاصل نہیں ہوگی شاہد حاکان عباسی صاحب اور ان کے ہم نباؤں کو اس وقت تک قانون میں ترمیم نہیں ہو سکے گی اور جب تک نیاب کے قانون میں ترمیم نہیں ہوگی اس کا ہاتھ کھلا رہے گا آپ اسے روپ نہیں سکیں گے اب یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت جو وفاقی ہے اس میں بھی اور صوبائی نے بھی پی ٹی آئی کی قطعی اکثریت نہیں ہے یعنی انفرادی اکثریت نہیں ہے یا کہلی جے کو ان کی پارٹی کو فیصلہ کون اکثریت حاصل نہیں ہے تو وہ ان کو اتحادیوں کے ساتھ مل کر وہ مجورٹی پارٹی بنتے ہیں اب اگر حکومتی اتحادی جو ہیں وہ بھی نیاب کا قانون جو ہے اس میں ترمیم پر آمادہ ہو جائیں تو اپوزیشن کے ساتھ مل کر وہ ترمیم کر سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی اس پر آمادہ نہ ہو تب بھی تو جب تک قانون تبدیل نہیں ہوگا یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا جو اس کا حدف بن رہے ہیں ان لوگوں کا جنرل صاحب عمران خان صاحب کی اس وقت ذہنی کیفیت کیا ہو سکتی ہے کیونکہ عمران خان صاحب چھبیس سال تک وہ سب سے بڑا جو ان کا نعرہ یا سب سے بڑا جو ان کے منشور کا جو آپ کہہ لیں نیوکلیس تھا وہ احتساب تھا اور پچھلے پونے دو سال سے کسی ایک کیس کے اندر کسی کو سزا نہیں ہوئی بلکہ زمانتے ہوئیں احتساب کا عمل نہ ٹھہراوہ لگ رہا ہے نہ آگے بڑھتاوہ نظر آ رہا ہے اور عمران خان اگر احتساب نہیں کر پائیں گے تو ظاہری بات ہے پانچ سال کے بعد ان کے لیے یہی ان کی بہت بڑی سیاسی سزا بن جائے گی اور نیاب جس قسم کا احتساب کر رہا ہے وہ عمران خان کی سیاست پر کچھ سرخاب کے پر لگانے کی بجا ہے وہ عمران خان کی سیاست کو ڈینٹ ڈال رہا ہے یہ عمران خان کی اس وقت زینی کیفیت کیا ہوگی سر دیکھیں جی میں علم نجوم تو نہیں جانتا لیکن یہ ضرور سوچ سکتا ہوں کہ جب اس طرح کے چیلنجز ہوں تو ایک باکردار لیڈر کی یا ایک باوشول لیڈر کی یا جس نے ایک بورل اتھورٹی سے حکومت کرنی ہے اس کی زینی کیفیت کیا ہوگی وہ دنیا کی ہر چیز کو دعو پہ لگا دے گا سوائے وطن کی سلامتی کے اور اصولوں کی قربانی کے قائد عظم محمد علی جناہ کو اس سے بڑے چیلنجز پارٹیشن کے وقت تھے ایک طرف ہندو تھے ایک طرف انگریز راج تھا ایک طرف ان کی اپنی جیب کے کھوٹے سکے تھے لیکن انہوں نے ہر چیز کا مقابلہ ایک اصولی مواقف کے ساتھ کیا حتیٰ کہ انہوں نے متحدہ ہندوستان کی پہلے گورنر جنرل بننے کی آفر کو بھی ٹھکرا دیا اور آج تاریخ انہیں پروف کر رہی ہے کہ ان کا بہترین ڈسیزن تھا آج ہر شخص کے دل میں ان کی عزت ہے عمران خان نے جو چوبیس سال سیاست کی ہے وہ اعتصاب کے لیے کی ہے یہ جو چوروں کا یہ کہنا کہ جی آئین اس کو تبدیل کرو دیکھو پیپلز پارٹی کا پانچ سالہ دور گزر گیا انہوں نے اس نیب کے قوانین کو نہیں چھوڑا خود نواز شریف پانچ سال حکومت کر کے چلے گئے اور انہوں نے ان قوانین میں ترمیم کرنا ضروری نہیں سمجھا حالانکہ اس وقت کی اپوزیشن اور اگر یہ چاہتے تو مل کر جو بھی آئینی تبدیلی کرنی تھی جو بھی نیب کے قوانین میں تبدیلی کرنی تھی وہ کرنے کے مجاز بھی تھے یہ آئینی فیصلہ بھی ہوتا اور ان کو مجورٹی بھی آسل تھی پروونشل لیول پہ بھی اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی لیکن انہوں نے اس وقت یہ نہیں کیا آج جب ان کے گرد شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے تو یہ کہنا کہ اگر یہ تبدیلی نہیں کریں گے تو ہم تعاون نہیں کریں گے چور کبھی آئین کے ساتھ تعاون نہیں کرتا قانون کے ساتھ تعاون نہیں کرتا نہ قانون ملک کا چوروں سے پوچھ کے بنایا جا سکتا ہے آج اگر آپ منشیات کے جو ایڈکٹ ہیں ان کو کہیں کہ بتائیں ملک میں منشیات کا قانون کیسا ہونا چاہیے اور پھر آپ قاتل سے پوچھیں کہ قتل اور قصاص کے قوانین ملک میں کیسے بننے چاہیے تو یہ اس کا جواب یہ کبھی نہیں ملے گا کہ یس وہ اپنے گلے میں پھندہ ڈالنے کو تیار ہیں عمران خان کے لیے بڑی واضح شارہ ہے پگڈنڈی نہیں ہے یا وہ اصولوں پر محقب حکومت کریں گے اس پر مبنی سیاست کریں گے سیاست کی بھیٹ چڑھا دیں اپنے اس وزارت عظمہ کی سیٹ کو اس کی بھنٹ پہ چڑھا دیں قوم کو مخاطب کرتے ہوئے ایک بات بتا دیں کہ وہ کون سی سٹیٹس کو پارز ہیں جو ان کے ہاتھ باندھ رہی ہیں پاؤں باندھ رہی ہیں یہ بڑا اہم آپ نے جرل صاحب یہ بڑی اہم آپ نے بات کی ہے دورہ امیر عباس اس میں کسی کو کوئی پردہ نہیں ہے یہ بڑی آپ نے اہم بات کی شامی صاحب دیکھیں اس بات سے قطع نظر کے نون لیگ یہ پیپلز پارٹی کرپٹ ہے یا نہیں یہ نواز شریف صاحب اور زداری صاحب کرپٹ ہیں یا نہیں لیکن عمران خان صاحب ان کو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کرپٹ کہتے رہے اور وہ کہتے تھے کہ جب بھی اقتدار ملے گا ان دو سے تو پیسہ میں واپس لوں گا اور قومی خزانے میں جمع کر باؤں گا اب جو عمران خان چاہتے تھے وہ ہونی پا رہا اور ان کے اوپر سے بھی کیسوں کی جان چھوٹنی پا رہی ان کے گلے میں بھی ٹاک ایسا پڑا ہے کہ وہ ٹاک اتھرنی پا رہا تو جو جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب عمران خان اس کا کوئی یہ جو ڈیڈ لاک ہے اس ڈیڈ لاک کو توڑے بطور چیف ایگزیکٹیو دیکھیں پہلے تمہیں یہ گزارش کروں گا کہ جنرل صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ قائل عاظم نے متحدہ ہندوستان کے گورنر جنرل بننے کی آفر رد کر دی تھی یہ تاریخی طور پر درست نہیں ہے انہیں وزیر عاظم بننے کی ایک پیشکش کی تھی گاندی جی نے اور اس کو انہوں نے بھی کوئی کیا تھا اور پندر دیوارلال لیلو بھی اس سے متفق نہیں تھے لیکن یہ تو ایک تاریخی ریکارڈ جو ہے اس کو درست کر دیا جائے جہاں تک دیکھئے احتساب کیا جانا چاہیے لیکن وہ قائدے اور قانون کے مطابق ہوگا اور جو لیب کے لاز ہیں ان کے بارے میں مسلسل شکایات رہی ہیں خود سپریم کورٹ میں بھی ایسے ریمارکس لیے گئے ہیں جن میں ان قوانین میں تبدیلی کی بات کی گئی ہے اور ابھی آپ دیکھئے کہ عدد مقدمات میں جب زمانتیں لی گئی ہیں تو جو عدالت نے وہ ریفرنسز جو تھے ان کے بارے میں کیا تفسریں کیے ہیں اور جو تفتیشی کاروائیاں تھی ان کے بارے میں کیا تفسریں کیے ہیں تو پاکستان ایک دسکوری ملک ہے اس میں ایک تحریری دسکور موجود ہے اس میں قوانین تحریری موجود ہیں تو دسکور کی روشنی میں ہی آپ کسی کا احتساب کریں گے نا آپ صرف اگر الزام لگائیں اور یہ سمجھیں کہ اس کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو یہ تو انصاف کی بات نہیں ہوگی انصاف جو ہے اس کا تقاضہ ہے کہ عدالت میں یہ بات ثابت کی جائے اور بنیادی حقوق جو ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے ثابت کی جائے اب دیکھئے نیب نے کئی مقدمات ایسے قائم کیے گئے ہیں جو عدالتوں کی شکروتی کا سامنا نہیں کر پائے تو گدارش یہ ہے کہ نیب کا قانون جو ہے جہاں وہ بنیادی حقوق سے تجاوز کرتا ہے جہاں عدالتوں نے نشان دہی کی ہے جہاں وہ تفتیش کے راستے میں منتفانت تفتیش کے راستے میں کشار کی پیدا نہیں کرتا وہاں یقیناً ترمیم ہونی چاہیے اور جن لوگوں نے ملک اور قوم کو لوٹا ہے ان کا احتساب بھی ہونا چاہیے لیکن آپ اگر مجھے بتائیے کہ اگر آپ انیس سو پچاسی کا کوئی مقدمہ کھول لیں گے انیس سن نوے کا کوئی مقدمہ کھول لیں گے کہیں اس وقت جو اپائنٹمنٹس ہوئی تھی آپ کے محکمے میں وہ درست نہیں تھی اور اس کا سیکرنٹی بھی فوت ہو چکا ہو وہ لوگ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں اچھا یہی شامی صاحب یہی یہی جو بات آپ فرما رہے ہیں شامی صاحب جو آپ بات فرما رہے ہیں یہی شکایت پی ایم ایم ل کیوں کر رہی ہے ایک بریک آپ کی اجازت سے بریک سے واپسی پہ جو پی ایم ل کیوں کی شکایت ہے کہ پینتیس سال پرانا کیس اب دوبارہ ہمارے اوپر کھول دیا ہے اس زمانے کا ایک سیکرنٹری جو ہے وہ اس وقت حیات نہیں ہے باقی تمام لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں کچھ اب ایسی عمر کے حصے میں ہوگے ان کو یاد بھی نہیں ہوگا یہ کیس کیا تھا ایک بریک کے بعد ذرا جنرل صاحب سے بات کریں بریک کے بعد خوش آمدید جنرل صاحب بریک سے پہلے جو شامی صاحب جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور پی ایم ل کیوں کو بھی اسی بات کے اوپر شکایت ہے کہ ایک ایسا کیس کھول دیا گیا ہے جو ایک بیس سال پرانا ہے اور ایک کو تیس پینتس سال پرانا ہے تو اس دور کے شواہد، گواہ، ثبوت کسی بھی چیز کی اتھینٹی سٹی کو اس وقت کریڈبل کہنا بہت مشکل ہوگا تو جو نیاب اتنے کیسز پہلے کھول چکا ہوا ہے اور ہر جماعت کے خلاف کیسز کھولے میں تو کیا یہ بہتر نہیں تھا کہ نیاب پہلے ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچا کر اپنی کریڈبلیٹی کو بھی سٹرینٹھن کرتا اور حکومت کو بھی سرخرو کرتا جس حکومت کا اعتصاب کا نعرہ تھا نہ کہ آئی روز کیسز کھولے جا رہے ہیں اور پہلے والے کیسز وہ کسی کنکلویون کی طرف نہیں جا رہے ہیں دیکھیں میں جلدی سے بات کر دوں پہلی بات یہ ہے کہ یس آئی سٹینڈ کریکٹڈ میں نے روانی میں گورنر جنرل کہہ دیا وزارت عظمہ کی پیشکاشتی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں لیکن اس کو انہوں نے ایکسپٹ نہیں کیا تھا بھلے نیرو اگری کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا اور ان کے اگری کرنے کی وجہ بھی یہی تھی جو اگری کرتے تھے کہ اگلے نیکسٹ انتخابات میں مسلمان مائنورٹی ہیں ہم سب کچھ واپس لے لیں گے ایک دفعہ وقت گزارو اور ان کو آفر کر دو لیکن قائد آدم نے اصول وی سیاست کی اب دوسری بات جو ہے دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے بنائی ہوئے قوانین نہیں ہیں نہ میں ان کا نمائندہ ہوں یہ قوانین جو نیب کے ہیں کب بنے اور کن حکومتوں میں انہیں مقدس سمجھتے ہوئے نہیں چھیڑا گیا اور استعمال کیا گیا وہ یہی دو حکومتیں ہیں جن کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں اب یہ کہنا کہ جی تیس سال مقدمہ یا پرانا پینتیس سال مقدمہ ہے اس وقت ہمارے آئین کے مطابق ہماری عدلیہ میں چاہے ہائی کوٹ ہو چاہے سپریم کوٹ ہو وہاں تیس تیس سال کے پرانے مقدمے ابھی تک چل رہے ہیں جاداد کے ہوں یا قتل و غارت کے ہوں ان کے گواہان بھی مر چکے ہیں لیکن کیا ان مقدموں کو اٹھا کر ان عدالتوں نے اس بیسز پہ ختم کر دیا ہے کہ یہ تیس سال پرانا مقدمہ لہٰذا سپریم کوٹ ان مقدموں سے بریت کا اعلان کرتی ہے اور تمام ملزمان کو بری کر دیا جائے بھئی وہ ایک ایسا قانین تو ایسی پہچیدگی ہے ایسا پروسس ہے کہ ہمارے ملک ہمارے جیسے ملک میں عدالتی نظام ایسا ہے کہ یہاں انصاف لیتے لیتے تیس سال لگے ہیں اور لگ رہے ہیں جنل صاحب یہ آپ بجا فرمارے ہیں لیکن صاحب آپ کو لگتا ہے نیاب اپنے آپ کو اوور برڈن ہے نیاب شاید اپنے آپ کو اوور برڈن کر رہی ہے نیاب نے جو پہلے کیسز کھولیں ان کو نمٹانے کے بجائے اوور برڈن دیکھیں یہ جو موجودہ اس ملک کا قوانین ہے جو وکالا کا نظام ہے جو آئین ہے پاکستان کا اور جو نیاب کے قوانین ہیں یہ ہو سکتا ہے یہ مقدمے پندرہ پندرہ سال اور چلیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس مقدمے پہ یا تو ملک کا آئین یہ بنائے کہ جس مقدمے کا فیصلہ دو سال میں نہیں ہوتا اس کو ختم تصور کیا جائے تو یہاں تو لوگ ایویڈنس لانے ہی نہیں دیتے اور وائٹ کالر کرائم کی تحقیقات اور ایویڈنس لانا اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم سمجھتے ہیں باہر بیٹھ کے بٹ نن دلیس اگر جو نیاب ہے وہ پریورٹائز کر سکتی اور ایسے کیسز ہوتے جن میں لائک ٹو ان ٹو اس پور اور وہ ان کو پریورٹائز کر کے فیصلہ کر دیں تو بہت اچھا ہوگا آئیڈیالی سپیکنگ یہ اچھا ہی لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جو نیاب قانون کے علاوہ باقی مقدمات چل رہے ہیں ان کو بھی وہ اگر پریورٹی پہ ختم کر دیں تو بہت اچھا ہے لیکن ایسا ہوتا میں نے تو پچھلے ستر سالہ تاریخ میں نہیں دیکھا کہ ہائی کورٹ نے صرف مقدمہ اس لیے ختم کر دیا ہو کہ ہم پہلے پریورٹی دے کر کوئی مقدمہ ایسا نہیں ہے جو دو تاریخوں میں یا تین پیشیوں میں اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا لیکن ہمارا نظام ایسا ہے کہ اس کو لوگ ختم کرنا نہیں چاہتے تاریخیں بھی بکتی ہیں پیشیاں بھی بکتی ہیں فیصلے بھی بکتے ہیں اور وکلا اور یہ تو ہوتے ہی ٹریڈ تو ہوتا ہی ہے مقدمہ پر دونوں پارٹیاں جو ہیں وہ تاخیر چاہتی ہیں اور کرتی رہتی ہیں تاخیر کا مطلب یہ نہیں کہ کیس غلط ہے آج کیا پوری قوم کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف کہا پر کیا پوئنٹ آگیا ہے تاخیری حربوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کیس ہی غلط ہے آج تک یہی کہہ رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے شامی صاحب پی ایم ایل کیو پر بات کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہے یہ تیسری یا چوتھی دفعہ پی ایم ایل کیو ان پونے دو سال میں ناراض ہو رہی ہے ایم کیوم ناراض ہوئی لیکن ایم کیوم کو منع کے واپس خالد مقبول صدیقی علیدہ ہوئے لیکن اب امینو لگ صاحب کو وفاقی وزیر بنا دیا گیا ان کی جگہ پہ تو ایم کیوم واپس شامل ہو گئی پی ایم ایل کیو کے بغیر شاید مرکز میں حکومت سٹینڈ کر دے لیکن پنجاب میں بہت مشکل ہو گا یہ پی ایم ایل کیو کی اصل ناراضگی کی وجہ صرف یہ نیپ کے کیسز ہیں یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی رنجش ہے ان دونوں کے درمیان پی ٹی ایر پی ایم کیو کی شامل صاحب دیکھیں میں اس طرف آتا ہوں میں جنرل صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں نا اگر تو جنرلی روپ سے آپ کہیں تو میں ان کی بات فوراً مان جاتا ہوں لیکن واقعاتی طور پر یہ بات درست نہیں ہے اگر کوئی مقدمہ پہلے ایک مقدمہ کائی ہوتا ہے اس کی تفتیش ہوتی ہے اس کے گوہیاں ریکارڈ ہوتی ہیں لور کورٹ میں وہ کیس چلتا ہے اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے اس کی اپیل ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہوتی ہے پھر اپیل جو ہے سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہوتی ہے وہاں کوئی نئے مقدمات قائم نہیں ہوتے پرانے مقدمات زیرین عدالتوں کے فیصلہ شکا وہاں جاتے ہیں اور ان کو لا پوائنٹس پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے یہاں مقدمہ جو ہے تیس سال بعد اس کی تفتیش شروع ہو رہی ہے اس کے گوہ تراش کیے جائیں گے وہ سارے لوگ فوت ہو چکے ہیں یہ جو مزاق ہے قانون کا ایسا نہیں ہے کہ مقدمہ عدالت میں پڑا ہوا تھا تفتیش ہو چکی تھی چالان مرتب ہو چکا تھا گوائیاں ہو چکی تھی صرف عدالت اعلی عدالت میں اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا تو دونوں باتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے ایک بات دوسری بات یہ کہ ہمیں یہ کوئی بھی قانون جو ہے وہ صحیفہ آسمانی نہیں ہے اور نیب کا قانون دستور کا حصہ بھی نہیں ہے اس پہ نظر ثانی ہو سکتی ہے اور ہونی چاہیے جب نیب کا قانون نہیں تھا اس وقت بھی تو پاکستان کا نظام چل رہا تھا جب یہ قانون آیا تو اگر آپ جائزہ لیتے ہیں میں یہ نہیں کہتا لیکن شامی صاحب آج تک کیوں نہیں ہوئی یہ نظر ثانی یہ درست ہے آپ کی بات ایک دوسرے کو زج کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں نے یہ کام نہیں کیا ان کا خیال تھا اسے دوسروں کے خلاف یہ بات میں آپ کی درست ہے جہاں تک درست ہے لیکن میں ایک واقعاتی بات کر رہا ہوں آپ کوئی نہیں کرنا چاہتا نہ کریں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک مسلمی قاف کا تعلق ہے اس کو پہلے جو شکایات پیدا ہوئیں وہ رفع کر دی گئی تھی وہ شکایات جو تھی ان کے حلقوں کی ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے تھی ان کے پوسٹنگ ٹراسفر جو تھی بعد ان کے حوالے سے تھی لیکن یہ جو شکایت ہے یہ تو آپ سمجھئے کہ یہ تو ایک زندگی موت کا مصنہ پیدا ہو جائے گا اور اگر وہ اس پر چھٹ کر کے بیٹھ جائیں تو گویا اپنی گردن جو ہے وہ ایک پھندے کے سامنے دے دیں گے لیکن بارال ابھی انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے عدالت میں ہمیں انتظار کرنا پڑے گا کہ وہاں سے کیا فصل آتا ہے ان کو کوئی ریلیف ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے جنرل صاحب اس وقت آپ بڑے اہاں مودے پر تھے پنجاب کے اندر جی زمانے میں پی ایمل کیو بنی تھی دوہزار دو سے پہلے اور پھر دوہزار آٹھ کے بعد پی ایمل کیو مسلسل سکڑتی سکڑتی اس کی جان تقیبا ختم ہونے کو تھی کہ دوہزار اٹھارہ میں دوبارہ سے تحریک انصاف کے ساتھ نون لیگ کے خلاف الائنس کر کے اور ان دونوں نے ایک فطری الائنس بنانے کی کوشش کی تاکہ دونوں کا مشترکہ سیاسی حریف ایک شباز شریف تھا تو دوبارہ پی ایمل کیو پھر مین سٹریم میں نظر آنا شروع ہو گئی اگر پی ایمل کیو علیدہ ہو جائے امران خان سے تو یہ امران خان کو یا تحریک انصاف کو تو نقصان شاید پہنچائے ہی کسی حد تک لیکن پی ایمل کیو کو خود کتنا نقصان پہنچے گا دیکھیں امیر عباس میں سمجھتا ہوں پی ایمل کیو ختم ہو جائے گی مورل گراؤنڈز پی اوپر کیونکہ انہوں نے پی ٹی آئی کا ایک بہت بڑا ووٹ بینک بیگ کر کے وہ آئے ہیں ان کے اپنی مقمولیت جو پہنچ چکی تھی یا جس نہج پہ تھی وہ ہم سب کو بتائیں لیکن اس اتحاد کے بعد اس الائنس کے بعد دونوں پارٹیوں کا ووٹ بینک مل کے اس کا سب سے بڑا فائدہ مسلم لیگ کیو کو ہوا اور انڈاریکٹ فائدہ پی ٹی آئی کو ہوا اور اس وجہ سے وہ اقتدار میں آ سکے لیکن اب دیکھنا یہ ہے میں جو بار بار بات کر رہا ہوں اگر چودری صاحبان کے خلاف مقدمہ ہے یس دیکھیں یہ ایک کیچ ٹونٹی ٹو سیچویشن ہے یہ مرگی اور انڈے والی بات ہے یہ ہم لوگ ساری قوم یہ بات کہتی ہے کہ جی اتحادیوں کا تو اعتصاب نہیں ہوتا تمام تر اعتصاب اپوزیشن کا ہے اگر جہانگیر ترین کا یا علیم خان کا یا چودری پرویز علائی کا اعتصاب ہو تو وہ حکومت سے الگ ہونے کی بات کریں تو عمران خان کے لیے چوائسز بڑے لیمیٹڈ ہیں اگر وہ اپنی پارٹی کا اعتصاب کرتے ہیں اپنے اتحادیوں کا اعتصاب کرتے ہیں تو مورل ہارڈ گراؤنڈ پہ جاتے ہیں امپارشل نظر آتے ہیں اگر وہ ان کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپوزیشن کا تو میں ہوں یا میرے کوئی اور دوست ہوں یا شامی صاحب ہوں یا آپ ہوں ہم سب نے ایک بات کرنی ہے کہ اپوزیشن کا اعتصاب ہو رہا ہے جو ان کے ساتھ لگ گئے ہیں ان کا اعتصاب نہیں ہو رہا تو ان کے لیے بھی بڑا مشکل راستہ ہے اور چودری صاحبان کے اگر بقول ان کے پہلے تفتیش ہو چکی ہے یہ بری ہو جائیں گے اگر ان کا جرم ثابت نہیں ہوتا تو بائزت بری ہو جائیں گے ان کے لیے مزید اچھا ہو جائے گا لیکن یہ کہنا کہ ہماری تفتیشن کیس کو کھولنا ہے شامی صاحب ہمارے سے اتھیں پی ایم ایل کیو اور تحریک انصاف کے درمیان جو دوریاں ہیں یہ شاید سمٹ جائیں کیونکہ پی ایم ایل کیو تحریک انصاف کے بغیر اکیلے کیسے تہرے گی پنجاب کی سیاست میں اس کے اوپر پی ایم ایل کیو کے اندر بھی ایک ڈیبیٹ موجود ہے اور نیپ کے مسئلے کے اوپر جیسے شیخ رشید صاحب نے کہا شاید عید کے بعد کوئی ایسی پیشاف ضرور ہو جس کے لیے کسی کے لیے آسانی پیدا ہو سکتی ہے اور کسی کے لیے کوئی مشکل پیدا ہو سکتی ہے آپ سے ملاقات ہوگی کل دیکھتے رہے گا تبدیل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے